بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے آپ کے پتہ ہے کہ دوسرے فیز کا الیکشن بلدیاتی الیکشن کی جاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ ستائیس مارچ کونے تھے لیکن بدقسمتی سے اپنے بات کے آئی کورٹ پر بیشنے ابھی اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کو موتل کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ مئی کے کسی ہفتے میں کرائیں لیکن الیکشن کمیشن بھی اور جماعت اسلامی کی جو سبائی امیریں سرنٹر مشتاق صاحب وہ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں نے یہ پیٹیشن دائر کیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ الیکشن جو ہیں وہ فروری اور مارک میں ہو چکے ہیں لیکن ازاد الیکشن مارک میں ہو اپریل میں ہو یا مہی میں ہو جماعت اسلامی اس کے لئے تیار ہے جماعت اسلامی کی جو اپٹ آباد تحصیل میر کے لئے میرا نام چلنا تھا میرے سبا نے مجھے حکم کیا تھے کہ آپ الیکشن لڑے میں نے ایک دوبارہ درخواست دی تھی کہ مجھے الیکشن نہ لڑائے تھے تو ابھی رسولہ نے پھوک کیس ریفر سبائی شورا کو زلی شورا کیا تھا تو آج زلی شورا کا علاقہ تھا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ زلی شورا میں ہمارے جو سروبے کے نمائندے ہیں عبید الرمان عباس صاحب جن کا تعلق سرکل کو کورٹ سے ہے عبید الرمان عباس صاحب جو ہمارے پی کے چھتیس کے امیدوار بھی رہ چکے ہیں اور کافی بڑی دعات میں نے ووٹ بھی لیئے ان کی صدارت میں آج زلی کی شورا کا اجلاس ہوا اور میں نے اپنا کیس پیش کیا کہ میرے جگہ کوئی اور بہتر امیدوارہ تو اس کو لائے جائے لیکن زلی شورا نے متفقہ طور پر مجھے حکم کیا کہ تحصیل میر کے الیکشن آپ نے لڑنا ہے تو میں اپنی زلی شورا کی مشاورت سے آج بقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تحصیل اپنے بات کی میرے شکلی میں جماعت کے حکم پر الیکشن بڑھوں گا انشاءاللہ آج کے نجلاس میں جیسے میں نے بتایا کہ عبید الرمان عباس صاحب سرکل کو کورٹ سے جو ہمارے صوبے کے نمائندے وہ موجود تھے ساجد قریش صاحب جو میرے صاحب پیٹر امیر زلہ ہیں وہ موجود ہیں سردار فخریالب صاحب جو سابق میبر زلہ کونسل ملکپورہ سے وہ موجود ہیں تارک خان جدون صاحب جو میر پر سے وہ موجود ہیں سعید مدباسی صاحب جو ہمارے صاحب امیر زلہ رہے ہیں سرکل کو کورٹ سے بڑی مروف سیاس شکس گرتے ہیں انہوں نے پہلے الیکشن بھی ٹڑا ہے اور کافی بھوٹی وہ موجود ہیں کازی عرشی صاحب جو آپ کو پتا ہے صاحب صدر آئی کورٹ بار اکٹر باد جوید اختر صاحب ہمارے سکرٹر جنرل وہ موجود ہیں غلام صاحب رہوان صاحب جو مروف حال میں دین ہیں جن کا تعلق بانا برخار اور بارڈیری سے ہے عبدالغفور صاحب جو ممن نائب امیر زلہ جن کا تعلق سلڑ سے ہے دلفاز بن مغل صاحب جن کا تعلق جنگی سے ہے اور ثابت ہمارے بڑے امیدوار ہیں کنٹورنمنٹ کے بورڈ کے رہے چکے ہیں سردار محمد صارب صاحب جو اصردر الخدم فورڈیشن جن کا تعلق گلیاز سے ہے تارک جویس صاحب بھی ہمارے گلیاز زون کے امیر ہیں جن کا تعلق گلیاز سے ہے راجہ شاہ صاحب جو صاحب جو صاحب کون سلڑے گلیاز سے تعلق ہے شیف جدون صاحب ہمارے بڑے رہنمائی ہیں شیف الباندی سے الیکشن لڑھ چکے ہیں اور کافی بڑی دعاتوں نے ووٹ کی وہ موجود ہیں ٹاکٹر محمد عمین صاحب مولیا بکوٹ سرکل سے ہمارے رہنمائی ہیں صاحب کون سلڑے چکے ہیں تو یہ پورے تحصیل اپنے باد کا ایک نمائندہ اجلاس تھا جس میں انہوں نے مجھے متفقہ طور پر حکم دیا ہے کہ آپ نے تحصیل میار کر الیکشن لڑنا ہے تو انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے تحصیل اپنے باد کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کٹ گئی الیکشن لڑے گی آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے باد جو ہے رہی ہے اپنے باد کے سٹریٹ ٹوٹے ہوئے ہیں اپنے باد کے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اویلیاں سے آپ منڈیا تک سفر کریں تو ایک گھٹا لگ جاتا ہے پانی کا مسئلہ ہے کندہ پانی ہے اور یعنی ہر طرف سے کوئی مسئلہ اسکال نہیں ہوا آپ گلیات میں چلے جائیں تو مسائل کے مارک جائے آپ بکور سکر میں چلے جائیں کہ جس میں مارے وزیالہ بھی رہا ہے جس میں مارا گورنر رہا ہے وہاں پر کوئی آئے تک ایک اچھا سکال نہیں بن سکا وہاں پر کوئی ایک اچھا سکول نہ لڑکوں کا سکول ہے نہ نڑکوں کا ہے نہ کوئی کالج ہے اس طرح جو ہے وہ پورا انفرسٹیکٹر تباہ ورباد ہے کوئی روڈ نہیں ہے وہاں پر تصیلی ہونے چاہیے تھی بکورٹ کو تصیل ہونے چاہیے تھا بوئی کو تصیل ہونے چاہیے تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اس طرح جو ہمارا شروعان کا لگ ہے ہمارے پاس جنگی کا لاکہ ہے ہمارے پاس سلاڈی کا لاکہ ہے ہمارے پاس بڑا پیر خان ہے ہمارے پاس مانگرہ تو یہ سارے مرہومیوں کے شکار ہیں مسائل کی کمی نہیں ہے ایفٹر آباد کے اندر بہت مسائلیں لیکن کمی کس چیز کیا ہے یہ لیڈرشپ کی اچھی کمی ہے پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح طیب اور دولان نے انشاءاللہ اسطنبول کو ایک خوبصورت الحمدللہ ایک شہر بنایا تھا جس طرح نے مطلعہ خان جو جو بات اسلامی کے کراچی کے میر رہے تھے کراچی کو روشنیوں کا اور رمن کا خوبصورت شہر بنایا تھا انشاءاللہ اگر آپ نے امپر اعتماد کیا اور مجھے افٹر آباد کا میر بنایا تو یہ ہماری پوری ٹیم آپ سے وعدہ کر دیا ہے کوئی افٹر آباد کو انشاءاللہ اسطنبول کی طرح اور کراچی کی طرح ترقیابتہ شہر بنائے گی آپ کو روزگار بھی ملے گا خوبصورت افٹر آباد دیگا دنیا دیکھتی ہی کہہ لے گی گلیات کو خوبصورت بنائیں گے پکور سرکل خوبصورت بنائیں گے اور اس طرح شروعان سرکل خوبصورت بنائیں گے لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے 27 مارچ کو لکشن ہو یا نئی کی لکشن ہو آپ کی ووٹ کی جو پسچی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں ان پرانے چوروں کو دینا چاہتے ہیں پرانے نائے لوگوں کے والے کرنا چاہتے ہیں افٹر آباد کو اس طرح دیروں میں رکھنا چاہتے ہیں یا ایک روشن اور ایک ڈیجیٹر شہر دیکھنا چاہتے ہیں اگر ایک روشن اور ڈیجیٹر افٹر آباد شہر دیکھنا چاہتے ہیں اگر ایک ترقیابتہ گلیات دیکھنا چاہتے ہیں اگر ایک ترقیابتہ بکورٹ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ سے دخواست کرتا ہوں کہ آپ ترازت میں مول لگائیں